گاڑی کے ڈیلز آلی آن پاک فیز ملے کے بعد ہونڈا فائنلی نیو سٹی لوکل مارکٹ میں ریڈیوز کروا رہا ہے لیکن آنے والی نیو سٹی لیٹسٹ سیونتھ جنریشن نہیں بلکہ اولڈ سکس جنریشن ہے کچھ دن پہلے ہونڈا نے سوشل میڈیا پر آنے والی سٹی کی ہیڈ لائٹ اور فرنٹ کی ایک پکچر پوسٹ کی تھی جس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ سکس جنریشن فیس لیفٹ سٹی موڈل ہے یہ وہی سٹی ہے جو دو ہزار چودہ میں انٹرنیشنل مارکٹ میں آئی اور دو ہزار انیس میں سیونتھ جنریشن سے ریپلیس ہو گئی اور اب یہ پاکستان آ رہی ہے یہ بات تمام پاکستانیوں کے لیے کافی ڈسپوائنٹنگ ہے کیونکہ چار سال کے انتظار کے بعد سٹی کی ریپلیسمنٹ ملی اور وہ بھی ایک انٹرنیشنلی ریٹائر جنریشن خیر مٹی پاؤ فیلحال دیکھنے ہیں اس نوٹسو نیو سٹی میں کیا فیچرز ہیں اور یہ گاڑی کیس پرائس میں پاکستان آ رہی ہے سب سے پہلے بات کریں سائز اور ڈیمنشنز کی تو نیو سٹی پرانے سٹی سے لینٹھ میں تقریباً 50 میلی میٹرز بڑی ہوگی اور ویل بیس دو انچ بڑا ہوگا اس کے علاوہ فیول ٹینک کی پوزیشن فرنٹ سیٹ کے نیچے سے چینج کر کے ریر سیٹ کے نیچے کر دی گئی ہے جس سے گاڑی کی سیٹنگ پوزیشن اپروو ہو گئی ہے اور کیبن سائز بڑھنے سے ریر لیکس پیس بھی زیادہ ہو گیا ہے سکس جنریشن ہونڈا سٹی میں پندرہ سو سیسی اینجن آتا ہے جو کہ ون ایٹین ہورس پاور اور ون فوری فائی نیوٹن میٹر ٹارک پر یوز کرتا ہے ویسے تو انٹرنیشنلی تیرہ سو سیسی اینجن کا آپشن نہیں ہے لیکن پاکستان میں کمپیٹیشن کو مدن نظر رکھتے ہوئے ہونڈا اٹلاس پورانی سٹی والا تیرہ سو سیسی اینجن بھی آفر کر سکتا ہے جس کی پاور نائنٹی ایٹ اور ٹارک ون ٹونڈی ایٹ نیوٹن میٹر ہوگا نیو سٹی میں فائیف سپیڈ پروزمیٹک کی بجائے فیول ایفیشنٹ سی ویٹی ٹرانسمیشن ہوگی اوورال پانچ ویرینس اویلیبل ہوں گے 1.5 لٹر مینوال 1.5 لٹر سی ویٹی 1.5 لٹر ایسپائر سی ویٹی 1.3 لٹر مینوال اور 1.3 لٹر آٹومیٹک سکس جنریشن سٹی کی فرنٹ لک ہونڈا سوک ریبرت سے ملتی جلتی ہے یہ وہی اگزیک شیپ ہے جو پاکستان میں ایمپورٹ کی جانے والی جیپنیز ڈومیسٹک موڈل ہونڈا گریز کی ہے دوہزار سترہ میں فیسلیفٹ ملنے کے بعد سٹی کے کچھ design hints civic x سے بھی لیے گئے ہیں جیسے کہ فرنٹ کروم گریل اور LED DRLs سٹی کی ریئر لائٹس بلکل سیاز جیسی ہیں اور ویلز 15 inch alloys ہیں انٹیریر وائز بھی 5th generation سے 6th generation سٹی میں کافی ایمپرویمنٹس دیکھنے کو ملیں گی سوک کی طرح سٹی میں بھی ہمیں ہونڈا کی نئی human centered philosophy نظر آئے گی نیو سٹیرنگ ویل 3 rings instrument cluster digital climate control system 7 inch LCD screen with bluetooth connectivity power windows power folding side view mirrors cruise control new city میں آپ کو ملیں گے اور ہو سکتا ہے کہ international models کی طرح sunroof بھی دیکھنے کو ملیں فیلحال city safety کے لحاظ سے اپنے segment کی گاڑیوں میں سب سے نیچے ہے لیکن نئی آنے والی city میں ایسا نہیں ہوگا دو airbags vehicle stability control traction control hill start assist abs ebd سب نئی city کے safety package کا حصہ ہوں گے price کی بات کریں 6th generation honda city کے launch کر دیا جاتا ہے اور پاکستانی بیچارے خرید بھی لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں آنے دن ڈیو سٹی دیکھیں کیسی لگتی ہے پسند آئے تو لے لینا نہ آئے تو پھر یارس آلسون اور ساغہ تو ہیں ہی ان میں سے کوئی پسند کر لینا نئی آنے والی گاڑیوں کی مزید معلومات کیلئی پاپو بینر پر کلک کریں اور پاک ویلز اپکمینگ کار سیکشن کو وزٹ کریں آٹو انڈسٹری کی نیوز اور ریویوز اپ ڈیٹیڈ رہنے کے لیے پاک ویلز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو آئے آپ کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے جائے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی